اور ہمارے دشمن کو ہم سے یہی خوف تھا کہ اس قوم کے سینے میں اس قوم کے وجود کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کا وہ شولہ ہے کہ جب یہ اپنے نبی کی اطاعت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی تاہوتی قوت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی اس کے پائے سبات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے گرد تین ایسی فصیلیں چندی جائیں ان کے گرد دین ایسی دیواریں کھڑی کر دی جائیں جن کے حسار سے یہ اپنے آپ کو کبھی آزاد نہ کر سکیں ایک ان کے گرد تعلیم کے نام پہ ایسا نظام رائج کر دیا جائے جو انہیں خدا اور رسول کے حکامات سے دور کر دے اور ان کو لوجیکلی لا دین کر دیا جائے بے دین کر دیا جائے سیکولر کر دیا جائے اور دوسرا انہوں نے کہا ان کے خلاف ایک ایسا میڈیا کی دیوار کھڑی کر دی جائے انٹرٹینمنٹ میڈیا کی سوشل میڈیا کی کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں میں اس طرح غرق و غلطان کر دیں کہ اس کی قید سے یہ کبھی اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکیں اور تیسرا ان کے خلاف اس طرح کا ان کے اردگرد اس طرح کا ایک معاشی نظام چم دیا جائے معاشی نظام کی ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے کہ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو سود کی تجارت سے آزاد نہ کر سکیں سود کے کاروبار سے آزاد نہ کر سکیں ابو دعود میں ابن ماجہ میں چوبالیمان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے اور اس وقت کی پشارت دی تھی اس وقت میں متعلق بتایا تھا آقا پاک نے فرمایا لَيَعْتِيَنَّ عَلَ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْغَاحَدٌ إِلَّا عَقَلَ الرِّبَاعَ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ ایک وقت ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کوئی بھی شخص ایسا نہیں بچے گا جو سود کا پیسہ نہیں کھاتا ہوگا جو سود کا کاروبار نہیں کرتا ہوگا فَمَلْ لَمْ يَعْقُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ آقا نے فرمایا کہ ابو حریرہ اگر کوئی شخص بچ بھی جائے گا جو سود نہیں کھاتا ہوگا اس کے اردگرد سود تو نہیں ہوگا لیکن سود کی گرد و غبار اس کے چہرے پہ ضرور جا پڑے گی میں سود کا کاروبار کروں یا نہ کروں لیکن جس سودی نظام کے تحت میں یہ کرنسی لے رہا ہوں یہ جس ورلڈ بینک کے تحت یہ کرنسی جاری کرتا ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان یا کسی بھی ملک کا سٹیٹ بینک جس ورلڈ بینک کے انڈر رہتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں وہ پورے کا پورا اس سود اور ربا کے نظام کے اوپر قائم ہے موسیقی موسیقی